بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ کریم امباد ساتھ طبعہ کالی کے طرف سے ویڈیوز اور اسواق کے سسلہ جاری ہے آج ہم آپ کو یہ چیز وعدائیں گے طبعہ عملیات یا زندگی کے دیگر شعبے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے سہن میں ایک خاص سکیچ ہوتا ہے ایک خاکہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے طبعہ سیکھ لی یا عملیات میں مہارت حاصل کر لی تو یہ یہ ہو جائے گے فلا آدمی یہ کر رہا ہے فلا عامل کے اتنے وارنیاں رہے ہیں فلا اس قدر پیسے لیتا ہے فلا آدمی کی اتنی پہنچے یعنی ہمارے سامنے ایک ایسا سکیچ ہوتا ہے کہ جو ہم غیر فطری انداز میں اپنے سامنے اپنے ذہن میں لے آتے ہیں اور بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ کہ معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں بشمار قسم کی شعبے ہیں بشمار قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی جو میدان عمر ہے اس میں ایک خاص برانڈ کو ایک خاص شخصیت کو خاص موڈل کو پیش کیا جاتا ہے مثلا جیسے ہمارے ٹی وی ڈرامے ہو گئے فیلم ہو گئی شو بیز ہو گیا یا پھر آج کل شوشل میڈیا پر کوئی خاص برانڈ ہو گئے انہیں لاؤش کیا جاتا ہے انہیں ہائر کیا جاتا ہے انہیں معاوسہ دے کر آمادہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں یا آپ ہمارے لئے کام کریں اسی طریقے سے طب ہے عملیات ہے حتیٰ کہ مذہبی پوستے بھی ہیں خطیب ہیں امام ہیں یا اچھا پڑھنے والے ہیں اچھے استاد ہیں یا اچھے محقق ہیں اچھے لکھاری ہیں وہ ایک خاص موڈل ہوئی ہے وہ ہزاروں لاکھوں سے منتخب کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اسی پرموڈ کرتے ہیں اور اسے ایک سمبل بنا کر پیش کرتے ہیں بیائی نہیں یہی چیز طب عملیات میں بھی ہے آپ کے سامنے جو موڈل ہوں گے جو سکیچ ہوں گے جو خاکے ہوں گے جو شخصیات ہوں گی اور جو رہبر و رہنما ہوں گے وہ کم لوگ ان کی گفتگو سے جو چیز سامنے آتی ہے جس سے ہم متاثر ہو کر یہ میدان عمل اختیار کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں پھر ہمارا اپنا ایک سہن ہوتا ہے اگر میرے پاس یہ نسخہ آ جائے اگر مجھے نوز دیکھنا آ جائے اگر مجھے جنات کی حاضری آ جائے یا مجھے جادو کا توڑ آ جائے مجھے کاروبار کی بندش کرنا آ جائے یا کاروبار کی بندش کو کھولنا آ جائے یا پھر میں یہ حب و دوب کے جو یہ مسائل ہیں یہ میں ٹھیک کر لوں یا کاروباری معاملات کو میں اس طرح ہینڈل کروں کو لوگ مجھ سے مشاورت کرنا میرے لئے پیسے کو وارے کے دیارے ہو جائے میری بات کو اس انداز میں سمجھیں جس انداز میں حقیقت ہے یا جو میں محسوس کرتا ہوں جو میں نے زندگی میں سیکھا جب یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی آدمی سے متاثر ہو کر کسی کی لکشے دار بات سن کر ہم اس میدان میں اتر آتے ہیں پھر ہم باتوں کا نہیں پھر حقیقی میدان عمل کا ایک حصہ ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہی اتنا آسان نہیں تھا پہلے نا جب یہ شوشل میڈیا نہیں تھا یہ اتنی آویرنس نہیں تھی ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا یہ میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں اپنے بچپن میرا بچپن طالب علیو میں کدور لگا لے تو وہاں بسوں میں وہ لوگ کچھ کسی کہانیاں لے کر بسوں میں بیچا کرتے تھے کہ چار کسی اس میں نات بھی ہے اس میں یہ ساس بہو کا جھگڑا بھی ہے اس میں پاڑوسی کے ساتھ معاملات بھی ہیں اور یہ جنتری اس کے ساتھ فری ہے یہ جنتری اس کے ساتھ فری ہے وہ پھر خاص لے میں اسے پڑھا کر دے ساس نے یہ کہا بہو نے یہ جواب دیا گھر میں یہ جھگڑا ہوا اس نے یہ کہا اس نے وہ کیا ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے مولانا محمد اسلم زاہد ہماری میو برادری کے آیاناس فرسن تھے بہت اچھے محقب تھے لکھاری تھے عدیب تھے اور ان کا ایک نام تھا انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور یہ کتابوں کی لکھنے لکھانے کی مجھے بھی کچھ سوچ بوجھ ہے اسے اونے بھی تھی تو وہ پھر ایک نسبت جب نکل آئے تو کشش کا سبب بنتی ہے ان سے میرا تعلق بنا اور بہت اچھا تعلق بنا اور پھر وہ ایک بے تکلف میں چیج ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں کتابت کرتا تھا اردو بزار میں تو میرے پاس ایک آدمی ایک قصہ لے کر آیا وہ بس ایسی اناف شناف سی وہ آکڑیا جوڑی ہوئی تھی انہیں وہ تو اس نے مجھے کہا کہ یار یہ مجھے نے کتابت کر دے اس کی تو میرے پاس اور بھی کام تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے صاحب آپ مجھ سے ان سے ڈبل پیسے لے لیں میرا کام کر پیسوں کے لیے سارے بیٹھے ہوتے تو اس نے وہ جو قصہ یا وہ جو اشار جوڑے ہوئے تھے تک بندیاں لگائی ہوئی تھی وہ لکھ دیا اس نے ڈبل پیسے لیے اس نے کہا یار اس میں نہ دیم کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے کسی بھی چیز کا نہیں تو یہ کیا کرے گا پیسے جائے کرے اس نے کہا کہ یہ ہمارا کھاروبار ہے آپ اسے اب انہوں نے وہ لکھ دیا تو مہینے دو مہینے کے بعد دوبارہ آئے تو ایک نئی تک بندی ان کے سامنے رکھی کیے بھی لکھ دیا وہ کہنے لگے یار وہ پہلے ہی جو ہے نا آپ اس میں اتنا پیسے لگا چکے اب اس نے کہا بھائی اس کی پچیس ہزار کافیاں میں بیٹ چکا ہوں تو مولانا کہنے لگے کہ مجھے یہ بہت شاکنگ بات لگی اور مجھے تاجب ہوا کہ اس ویکار چیز کو کس نے خریدہ کہتا ہے پچیس ہزار بیٹ چکا ہوں ان دو ماہ میں اور یہ بہت بڑی تعداد تھی تو باتوں باتوں میں میں نے اس کا کام شروع کیا ہاتھ سے دکھائی ہوتی تھی تو اس نے پھر بتایا کہ جب سکور کالجی کی چھٹی ہوتے ہیں میں فلاں نکر پہ کھڑا ہوتا ہوں ایک طرف سکور ہے ایک طرف کالج ہے کالج سے استانیاں بھی آتی ہیں بچے بھی آتی ہیں بچیاں بھی آتی ہیں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں اس انداز میں وہ یوں کر کے اس نے بتائی میں اس انداز میں کر کے خاص لہمیں وہ پڑھتا ہوں ساس نے یہ کہا بہو نے یہ کہا اے اس کے پادوسی نے یہ کہا بیٹے نے شام کو آ کر یہ کہا یعنی ایک ایسی وہ لے تھی تو بچے بچیاں استانیاں اور یہ ٹیچرز یہ خریدتے تھے دھڑا دھڑا خریدتے تھے یہ بھائی مجھے بھی دے دو مجھے بھی دے دو ایک ایک دن میں کہے گی سو کافیا بک جاتا تو جو نکتہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں وقت لگے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی پڑھ لیں گے کہتا ان کا باپ بھی ایسا نہیں پڑھ سکتا میں نے اس کی مشک کی ہوئی ہے تو بات کیا ہے چیز کیا بک رہی ہے وہ سوچ کیا رہے ہیں وہ بیچ کیسے رہا ہے یہ ہے نکتہ آپ نے عملیات میں مہارت حاصل کر لی ابھی کل میں نے حروف سوامت کے کچھ عامال کروائے ہیں اور یہ ساری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی چیز کو بیچنا کیسے ہے اپنے مہارت کو کیسے لوگوں کے سامنے پیشنے دیکھیں نہ دنیا میں نسخوں کی کمی ہے نہ ڈاکٹر حکیموں کی کمی ہے ویدوں کی کمی ہے نہ مریضوں کی کمی ہے سب دنیا مریضوں سے بھری پڑی ہے ہر دوسرا آتنی بلخصوص برے سغیر ویدو کسی سے بھی پوچھ لو رات چل سے پوچھ لو کم اکل جو وہ اپنے ہوش نہیں ہے جسے پاگل کہا جاتا آپ اس سے بھی جو ہے نہ چھیڑ کر دیکھ لو وہ بھی دو چار نسخیں اپنے پٹارے سے نکال کر لیکن ایک حال کیوں نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسی بھی کسی بھی فن اور ہنر کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اگر آپ اس دائرہ کار کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ سیکسسفل ہو جاتے ہیں آپ کامیاب کریں عملیات ہے طب ہے اس کے مختلف شعبہ جات ہیں جیسے نوشناسی ہے شناقت امراض ہے غزائیت ہے اور خوراک کا شعبہ ہے یا عدویہ سازی ہے یا اس کی جو اس کے اجزاء ہیں عقاقیر ہے علم العقاقیر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز میں اگر آپ کو کسی بھی ایک چھوٹے سے شعبہ میں بھی مہارت ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھ میں مہارت ہے اور میں نے یہ بیچنا کہا اب ایک سونا ہے قیمتی چیز ہے آپ اسے سبسی والے سے نائی موچی کو بیچیں گے آپ اسے بزار میں ریڑی پر رکھ کر بیچیں گے یہ دکھ نہیں ہے اس سونے کی ایک خاص قیمت گو کہ اس کا حجم چھوٹا ہے لیکن جب وہ سنیارے کے اور زرگر کے شوکیس میں جائے گیا تو اس کی قیمت باہر لگے گی اب ایک سبسی والا ہے اس کی بھنڈی توریاں قدو کریلے ٹینڈے یہ آپ شیشے کے شوکیس میں رکھیں گے تو بس ایسے ہی ہے اب کیا کہا جا سکتا آپ نے مہارت پیدا کی سب سے پہلی بات یہ ہے کی کامیابی کے اصول تھاکہ آپ کی محنت اور وقت اور پیسہ یہ بربادنا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں پھر لوگ بھی سمجھیں گے اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں جس میدان میں آپ سمجھتے ہیں اس میدان میں آپ کو اپنا ہنر دکھائیں اس میدان میں آپ محنت کریں پیسہ خرچ کریں وقت ضائع کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو پھر آپ آپ اپنے خود استاد ہیں جب آپ چل پڑیں گے تو راستے خود و خود کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ جب چلتے ہیں میں یہ سامنے دیکھا ہوں آسمان ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دو کلومیٹر کے آگے جا کے یہ آسمان زمین سے مل گیا ہے آگے راستہ نہیں ہے لیکن جب میں چلوں گا جہاں جا جاؤں گے یہ آسمان اتنا ہی بلند ہوگا میرے لئے راستے اتنا ہی پوشادہ ہوتے جائے گی یہی کسی بھی ہنر اور فن میں ہیں میں نے بتایا کہ ہم لوگ مارڈلنگ کے شخصیت پرستی کے قوم پرستی کے یا سنی سنائی باتوں کے زیادہ مرید ہوتے ہیں زیادہ ان سے متاثر ہوتے ہیں ہم مثال کیا دیں گے کہ جناب چلے دین دنیا فن ہنر تو اگلی بات ہے مثلا ایک گوائیہ ہی ہے گلوکار ہے ہم رفی مرہوم کی مثال دیں گے کشور کی دیں گے اور لطا جی کی دیں گے یا پھر نور جہان کی دیں گے لاہد اختر کی دیں گے مگر مگر اب یہ لوگ پوری پوری سندگی کو اس قسوٹی پر پڑک چکے تھے ان کی ریاس ان کا بھیاس اور ان کی سندگی کی جو پسند نا پسند تھی ان کے ہنر کے گرد بھومتی تھی ایسے ہی امیر لوگ ہیں پولیٹیشن ہیں یا کسی بھی فن و ہنر میں ہیں کوئی مستری ہے کوئی کچھ ہے اور کوئی کسی نواز کی وہ سناتا ہے دیکھیں چند حکایات ہو گئی یا چند واقعات ہو گئی یہ چند لوگوں سے منصوب ہوتے ہیں وگرنہ اس میدان میں بے شمار لوگ موجود ہیں وکیل ہو گئے کیا وکیلوں کی کمی ہے مولوی ہو گئے کیا مولویوں کی پندتوں کی یا پھر راہیو کی اور جو کیا اسے کیا بولتے ہیں انہیں کیا ان کی کمی ہے نہیں سمبل ایک آدھی ہے تو ایک خانہ وہ ہے جس میں بے شمار لوگ موجود ہیں ایک خانہ وہ ہے جس میں مقصود سیٹے ہیں یہ ایکانومی ہے یہ شپیشل ہے یہ ایک خاص باکس ہے جس میں خاص لوگ آتے ہیں دونوں میں آپ کے لیے سیٹے ہیں آپ اس حجوم میں جانا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے یہاں آپ اس میں جانا چاہتے ہیں دیکھیں ایک پوچھنے والا ہے ایک جس کی پوجا کی جاتے ہیں ایک دینے والا ہے ایک کرنے والا ہے ایک کام کروانے والا ہے اب یہ دونوں آپ کی پسند ہیں کہ آپ کونسی لین میں آپ کو پورا اختار ہے آپ کس لین میں جانا چاہتے ہیں لیکن دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ حجوم میں جانا چاہتے ہیں پھر آپ کو نکمہ رہے ہیں کچھ بھی کرے کچھ کرے نہ کرے آپ اس حجوم کا حصہ ہیں ایسے کیڑے میں کڑوں کی طرح مر جائیں گے کوئی بھی ایک وہ ہے جس میں لوگ سمبل کے طور پر نمونے کے طور پر رکھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جس میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ بڑا عالم ہے بڑا محقق ہے اب دیکھیں تاریخی اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں ہمیں دس بیس لوگ ایسے ملتے ہیں جو مشہور ہیں مفسیرین میں عطبہ میں لکھاریوں میں یا آج بھی لگا لے چند ایک لوگ ہیں جو تصنیف و تعلیف کرتے ہیں لوگ انہی پڑتے ہیں یا جو ہزاروں علماء فارغ ہو رہے ہیں یہ بیکار ہے ہاں بیکار ہے نکھٹو ہیں جو لوگ سمبل ہوتے ہیں انہیں محنت بھی سعدہ کرنا پڑتی ہے اویحاس بھی سعدہ کرنا پڑتا ہے مطالعہ بھی سعدہ کرنا پڑتا ہے لوگ اسے ایک خاص فاصلہ بھی رکھنا پڑتا ہے تب وہ جو ہے نا گدھ میں پجاری میں اور پوجھنے والے میں جب یہ فاصلہ بنتا ہے تو یہی عملیات ہیں یہی اعتب ہے اور یہی کامیابی ہے آپ بات سمجھیں سب سے پہلے خود سے پوچھے تو یہ کام کر لے گا دوسرا یہ کہ تیرا سہن کس چیز میں ہیں بھوب میں ہیں بغس میں ہیں کاروبار میں ہیں کسی چیز کی عملیات میں ہیں دسخیر میں ہیں ایسے ہی اعتب ہے آپ نبشناس بننا چاہتے ہیں غزائی ماہر بننا چاہتے ہیں آپ آدویات کو سمبل کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر سچی بات یہ ہے کہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ کہاں ہیں جہاں پیسہ ہوگا وہاں سے زیادہ ملے گا جہاں پیسہ نہیں ہوگا اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گاؤں میں بیٹھ کر ایک بڑا بزنس کر لوں یا غریبوں میں کچھ چیزیں کر کے ان سے میں پیسے اینٹ لوں بڑا ہو جی نہیں بھائی دیکھیں جہاں پیسہ ہے نا وہاں جاؤ وہاں پیسہ ملے گا آپ آپ کے پاس ایک سونے کا برتن ہے آپ اس میں پانی بھر سکتے ہیں لیکن سہرہ میں جاتے ہیں وہاں پانی نہیں ہوتا آپ کے پاس برتن تو اتنا قیمتی نہیں ہے لیکن آپ سمندر میں یا دریا کے نہر کے کنارے جاتے ہیں جب آپ اس پیالے کو برتے ہیں تو وہ قیمتی ہے یا نہیں ہے لیکن وہ چیز موجود ہے اس میں آ جائے گی اب آپ کے پاس وہ سونے کا جو پیالہ ہے اب وہ اس وہاں پانی نہیں ہے وہ آپ کے لئے بیکار ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کی مہارت کیا ایکسپرتیز کیا ہیں اور تیسری بات یہ کہ اس کی خپت کہاں ہے ضرورت کہاں ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے وہ چیز سے اختیار کی جو امیروں کی ضرورت ہے تو آپ کو امیروں والے پیسے ملے اگر آپ نے گوز کہ اہم لوگ کنفیوجن کیا شکار ہوتے ہیں میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں مجھے عملیات سکھا دو مجھے طب سکھا دو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کرے ہم یہ کرے وہ کرے میں فی سبیل میں کہتا تیری اکل گھاس چڑھنے کے لئے گئی ہے تو فی سبیل کرے گا تو کیا تیرے لئے من و سلوہ اترے گا کھائے گا کہاں سے وہ جھوٹ بولتے ہیں بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ آئے ہمیں کاروبار ملے ہمیں ایک ایسی چیز ملے لیکن وہ دروغ بیانی سے کام کرے جو پہلے دن سے ہی دروغ بیانی سے کام کرے گا اسے کامیابی کیا ملے گی آپ کہیں کہ جناب میں یہ ہونر سیکھنا چاہتا اس سے میں کماؤں گا بھی کھاؤں گا بھی جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں کسی کو دینے کے لائق بنوں گا وہ بھوکے ننگے ہوتے مجھے کوئی یہ ایک وظیفہ مل جائے میں دم کر دیا کروں گا دم جھاڑے سے لوگوں کو وہ کر دیا کروں گا پھر ہمارا میار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ دم کرتا ہے وہ علاج کرتا ہے پھر اسے میں لیتا کچھ نہیں ہے یعنی میار کیا لیتا کچھ نہیں ہے تو بھائی دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ ہے کہ اس کے بیک پہ اتنا پیسہ موجود ہے اتنی پروپٹی موجود ہے کہ اس کی عامدن اتنی ہے کہ اسے آپ کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا پھر ایسا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ دھوکہ کہیں سے تو روٹی کھا رہا ہے وہ کہاں سے کھا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ کسی سے علاج ہو مال جا ضرورت ہو مفت میں پوری کروانا میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا اس وجہ سے نہیں سمجھتا کہ ایک جو مفت کا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے آپ اگر وہ مفت کا ہے تو کوشش کریں اس کے پیچھے نماز بھی مت پڑھیں وہ چار کے وجہ تین رکعہ پڑھا کر سلام پھیر دیا تو آپ کیا بگاڑ لیں گے جس امام کو آپ پیسہ دیں گے جس امام کو آپ تنخواہ دیں گے آپ پوچھ سکیں گے کہ آپ نے تین رکعہ تے کیوں پڑھائی ہیں تین کی جگہ پر چار کیوں پڑھائی ہیں مغرب میں چار کیوں پڑھائی ہیں تو آپ بات سمجھیں آپ ماؤسہ دیں پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم سودہ سلام پریدنے کیلئے واقف کے پاس جاتے ہیں کیا وہ بے وکوف ہے روٹی نہیں کھائے گا کہ آپ کو مفت دے دے گا واقف سے پیسہ سودہ مت خریدیں جب معاملات کریں آپ کی ہمدردی ایک طرف ہونی چاہیے آپ یہ کہتے ہیں یار یہ غریب آدمی آپ لیتے بھی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اس سے پیسہ بھی اٹھتے ہیں اور پھر بھی ہمدردی جاتا دے غلط کرتے ہیں آپ غاضر طور پر کہیں یہ دوا ہے میں آپ کا علاج کرتا ہوں شفا اللہ دے گا اتنے میں پیسے آپ کا ریٹ ہونا چاہیے آپ کی شخصیت ہونی چاہیے جب آپ کے پاس بیسے آجائے میں یہ نہیں کہتا آپ ان پر سام بند کر بینڈ جائے آپ انہیں پیسہ دیں انہیں کھانا کھلائیں انہیں کرایا واپس دے کر دیں ان کی ضرورتیں پورا کریں جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ دیں گے جب آپ نے خود ہی پہلے اپنے دماغ کول جا لیا میں نے لینا کسی سے نہیں پھر بھی جوٹ بول کر یہ زافران آئے گا یہ کسطوری آئے گی یہ فلا آئے گا یہ نسخے میں یہ یہ چیزیں ڈلیں گی آپ نہیں خرید سکتے آپ کو دو نمبر ملیں گی ہم آپ کو لیا کر دے دیں گے پھر اس میں سے دو نمبری کر کے کچھ چیزیں راک لی اور کچھ چیزیں دے دی اور کچھ وہی عام چیزیں ڈال کر اس میں دے نہیں واضح طور پر ہو ایک آدمی سے آپ مریض آتے کہتے ہیں میں تو دو ہزار لوگا میں آپ کو حلدی سونخ ملٹی پیس کر دوں چولے کی راک باندھ کر دوں میرا کام ہے کہ میں اپنی چیز کے پیسے لے رہا ہوں شفا کے پیسے نہیں ہے تو بھائی سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کلیر کریں دوسرا آپ اپنے میدان عمل کو منتخب کریں تیسرا اگر آپ اللہ فلہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور دے گا لیکن اگر اتنی منزل نہیں ہے اتنا اعتقاد نہیں ہے تو پھر آپ وہ فن اختار کریں جہاں پیسہ ہے اور جہاں آپ کا فن قابل قبول ہے جب آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ اپنے ذہن کو اس چیز سے نکھیڑ پیدا کر دیں اس میں جدائی پیدا کر دیں کہ آپ نے اپنی فیس پانچ سو لینی ہے ہزار لینی ہے پانچ ہزار لینی ہے دس ہزار لینی ہے جتنی آپ کی فیسے آپ بتائیں لوگ پہلے ناکمو چڑھائیں گے پھر جب آپ کے اندر ہنر ہوگا تو آپ کے ہنر کی بنیاد کو دس ہزار بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے اگر خود ہی تزبزب کا شکار رہے تو آپ کو ایک آنا بھی کوئی نہیں دے گا تو یہ آج کی مارکہ روزات تھی جہاں پیسہ ہے وہاں سے پیسہ ملے گا جہاں دعائے ہیں وہاں سے دعائے ملے گی اور جہاں مہارت ہے وہاں سے مہارت ملے گی مفت کسی کو کام مت کرو اور نہ کسی سے مفت کرواؤ پیسے دو اس کی بھی طبیعتات کے کام کی طرف مائل ہو اور تمہیں بھی پتا ہو کہ میں نے پیسہ دے کے کام کروایا ہے ہم لوگوں کی نفسیات ہیں کہ جب ہمیں کوئی کام پڑتا اچھا رشتہ دار اچھی سیار دوست دیکھتے ہیں یار اس سے پکڑ لیتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں اس سے کرا لیتے ہیں بھائی وہ کاروبار کرنے بیٹا ہے آپ کیوں فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بیٹا پھر جب وہ کام پورا نہیں کرتا کہتے ہیں کہ یہ تو نکمہ ہے یہ کسی کے کام نہیں آتا یہ یار تھوڑا اوہ بھائی تم بھی تو کسی کے یار نہیں ہوں اگر وہ بیٹھا ہے تو اسے حق الخدمت دو اسے بھی پتا چلے کہ میرے گھاگ بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں تو یہ اپنی روش بدلیں مفت کسی سے مت لیں اور نہ کسی کو مفت دیں جب معاوزہ تیہ ہو جائے گا تو کام بھی پورا ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ الْمُبِينَ